بسم اللہ الرحمن الرحیم حساس گفتگو وزیراعظم ہاؤس سے کس طرح سے لیک ہوئی جس میں مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ہونے والی گفتگو حکومت مخالف اناثر کے خلاف ایکشن لینے کے حوالے سے آڈیوز اور پتہ نہیں کیا کیا پیش کیا جا رہا ہے اس کی تمام تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے کا نئی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجے گا دوستو اسے کہتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے مند پر بیج لیا وزیراعظم ہاؤس کا ڈیٹا خیق کر لیا گیا آٹھ جی بی ڈیٹا فروغ کے لیے ڈارک وی پر پیش کر دیا گیا ہے دوستو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین آڈیوز لیک ہوئی ہیں جس میں شریف خاندان اپنوں کو نوازنے کے حوالے سے بات کر رہا ہے مریم نواز اور وزیراعظم کی گفتگو ہے اس میں اب وہ اپنے داماد کے لیے بھارت کی بجائے کسی اور ملک کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے کوئی پلانٹ لانے کی بات کر رہی ہیں اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ راہیل منیر مریم نواز کے داماد ہیں اور ان کی شوگر مل ہے اس شوگر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور ایک دوسری آڈیو لیک ہوئی ہے جس کا ذکر میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کیا لیکن دوستو اب جو کٹا کھلا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے بتائے گی جا رہا ہے کہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ تو چھوٹا سا ٹریلر ہے اور اس آڈیو میں کچھ خاص بھی نہیں کیونکہ یہ تمام باتیں آل ریڈی تمام میڈیا والوں کو پتا ہے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ شریف خاندان کے بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں بھارت سے وہ بز نصبی چلاتے ہیں بھارتی انجینئس ان کی شگر میلز میں آ کر کام کرتے ہیں بغیر ویزوں کے بھارتی وزیراعظم ان کے گھر آ جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں پہلے ہی پاکستانیوں کو پتا ہے تو اس میں کوئی بہت زیادہ اہم چیز نہیں لیکن جو بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کا ڈیٹا جو آٹھ جی بی پر مشتمل ہے وہ فروغ کے لیے ڈارک ویپ پر پیش کیا گیا ہے سو فائلز ہیں اور ہار فائل ایک ایک گھنٹے کی ہے سو گھنٹے کی ریک ریکارڈنگ ڈارک ویپ پر موجود ہے اور یہ وزیراعظم ہاؤس کے ایک بہت بڑی سیکیورٹی بریش ہے آرڈیوز کی قیمت ابتدائی طور پر ایک سو اسی بٹکوائن لگائی گئی ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چاہیں کہ انڈی شل نامی ہیکر نے یہ ڈیٹا فروغ کے لیے پیش کیا دوستو یہاں پہ بہت بڑے بڑے سوالات پیش ہو گئے ہیں کیا آخر وزیراعظم آفس کی یہ اہم ترین ریکارڈنگ جو کہ پاکستان کی سیکی ریکارڈی کے حوالے سے بھی کافی زیادہ سینسٹیو ہے کیسے لاکھوں مل دور بیٹھے ہوئے شخص کے پاس پہنچی اور اس نے وہ فروغ کے لیے پیش کر دی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چاہیں کہ صرف ایک روز میں وزیراعظم شہباز شریف اور اس سرکاری اوفیسر کے درمیان آڈیو لیگ ہوئی پاکستان تحریکہ انصاف کے رہنما فواد چودری کی جانب سے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر شیئر کیے کہ دو منٹ سے زیادہ آڈیو کلپ میں مبین مبینہ طور پر وزیراعظم کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ مریم نواز نے ان سے اپنے داماد کو بھارت سے پار پلانٹ کی مشنری درامت کرنے کی سہولت فراہم کرنے کا کہا ہے جو کلپس آج منظر عام پر آئے ہیں انہیں پی ٹی آئی کے متعدد رہنما انہیں ٹویٹر پر شیئر کیا اور اس میں وزیراعظم خزانہ مفتا اسماعیل اور قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے قانون سازوں کے استفعوں سے متعلق گفتگو بھی کی گئے پہلے کلپ میں مبین مبینہ طور پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور وزیراعظم کے درمیان مفتا اسماعیل کے بارے میں ہونے والی گفتگو سنی گئے جنہیں مبینہ طور پر معشت کو مستحکم کرنے کے لیے سخت معاشق داماد کرنے پر پارٹی کے اندر سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے سریعام کہا تھا کہ وہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے سے متفق نہیں اور ان کی پارٹی حکومت میں ہو یا نہیں وہ اس طرح کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے مبینہ کلپ میں مریم نے وزیراعظم کے بارے میں کہا کہ اس سے پتا نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے اس نے بہت مایوس کیا اس کی شکایتیں ہر جگہ سے آتی ہیں وہ ذمہ داری نہیں لیتا ٹی وی پر الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں ساتھ ہی اس کلپ میں مریم نواز نے سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کے واپس آنے کی بخواہش کا اظہار کیا سابق وزیر خزانہ اسحاق دار آئندہ ہفتے وزیراعظم شہباز شریف کو معاشی محاذ پر سہولت فراہم کرنے کے لئے وطن واپس آنے والے ہیں دوسرا کلپ مبینہ طور پر وزیراعظم وزیر دفاع خاجہ آصف وزیر قانون آزم نظیر تارد وزیر داخلہ رانہ سناولا اور قومی اسمبلی کے سپیکر آیاز صادق کے درمیان پارلیمنٹ کے ایوان زیرن سے پی ٹی آئی کے قانون سازوں کے استفعوں کے بارے میں ہونے والی گفتگو سے متعلق ہے ایسے میں کہ جب حکومت اس معاملے میں خاموشی برقرار رکھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے وزیراعظم کی دفتر کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھائے گئے ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا کہ جس طرح سے دفتر وزیراعظم ڈیٹا کو ڈارک ویپر فروغ کے لئے پیش کیا گیا ہے اس سے ملک کی سائیور سیکیورٹی کی حالت ظاہر ہوتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں خصوصاً آئی بی کی بہت بڑی ناکامی ہے ظاہر ہے کہ سیاسی معاملات کے علاوہ سیکیورٹی اور خارجہ موضوعات پر بھی اہم گفتگو اب سب کی دسترس میں ہے چند روز قبل ایک آڈیو ایک تنازع کا مرکز بننے والے خیبر پختونخواہ کے صوبائی وزیر تیمور خان جھگڑا نے کہا کہ دفتر وزیراعظم سے آٹھ جی بی کا ڈیٹا لیک ہوا کرتا نظر اس کے کہ کون بول رہا ہے یہ ریکارڈنگ کا مکروح ترین کلچر شرمناک ہے انہوں نے سوال کیا کہ کوئی جواب دے گا کہ کس قانون کے تحت اور کون سی سیاسی قیادت کی باتچیت کو ٹیپ کر رہا ہے چاہے وزیراعظم کے دفتر میں ہو یا فون پر اور اس ڈاٹھے کی حفاظت کے لیے کون جواب دے ہیں انسانی حقوق کی سابق وزیر شیری مزاری نے کہا کہ ایک مبجنہ آڈیو میں اس حاگڈار کی واپسی کے لیے میدان سجایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ لیک ہونے والی آڈیوز یقینی طور پر اس ایمپورٹڈ حکومت کو چلانے میں مجرم نواز شریف اور ان کی زمانت پر رہا ہونے والی بیٹی کے اثر اور سوک کو ظاہر کرتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وزیراعظم دفتر یا وزیراعظم ہاؤس میں جاسوسی کس نے کی شیری مزاری نے مزید کہا کہ ہیکنگ اس لیے ہوئی کیونکہ ریکارڈنگ آلات ان مقامات پر رکھے گئے تھے تو ذمہ دار کون ہے اکرامات یا فیصلہ کہاں سے آیا یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر بھی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انڈی شل نامی بندے نے ایک سو اسی بیٹ کوئن کی ڈیمانڈ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس آٹھ جی بی ڈیٹا اس کو دے دیا جائے گا ممکنہ طور پر ان کی جانب سے حکومت مخالف اناثر سے پیسہ بھٹورنے کی کوشش کی جا رہی ہو لیکن دوستو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے آخر وزیراعظم ہاؤس کا وزیراعظم آفس کا اتنا اہم ترین ڈیٹا اور وہ بھی اتنی زیادہ مقدار میں کیسے ڈارک ویب پر پہنچا یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے اب پتہ نہیں ان ریکارڈنگز کے اندر کون کون سی حساس معلومات ہوں ابھی تو ابتدائی طور پر ایک سو اسی بیٹ کوئن مانگے گئے ہیں لیکن اس کی بولی بڑھ بھی سکتی ہے اور دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے دفاع کے حوالے سے اگر کوئی ایسی سینسٹیف چیزیں ہوں تو اس کا چھوٹے موٹے کلپس نکال کر حکومت کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ بات مانے تو ہم آپ کا یہ ڈیٹا لیک نہیں کریں گے یہ تو سب کوئی پتا ہے کہ یہ ایمپورٹڈ سرکار کس طریقے سے پاکستان کے اندر پاکستان پر مسلط کی گئی اور اس کے بعد جو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں دوستو اگر خدا نہ خواستہ وزیر اعظم کی وزیر دفاع کے ساتھ یا پھر آرمی چیف کے ساتھ یا پھر حساس شومت سے تعلق رکھنے والے افسران کے ساتھ کوئی گفتگو ہوئی ہے اور وہ گفتگو بھی خدا نہ خواستہ لیک ہوئی ہے تو یہ پاکستان کے لیک بہت بڑی خطرے کی بات ہے یقینی طور پر کوئی بندہ وہی پہ موجود ہے جس نے یہ تمام ریکارڈنگ کی اور اس کے بعد بھاری قیمت پر اس نے فروغ کی اور اس کے بعد ڈاک ویپر اینڈی شل نامی اکاؤنٹ سے اس کو فروغ کرنے کے لیے پیش کر دیا گیا دوستو یہ تو ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے آگے پوری فلم باقی ہے اگر حکومت کی جانب سے بل فرض مطلوبہ رقم دے کر یہ ڈیٹا لے بھی لیا جاتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ اس ڈیٹے کی بے شمار کاپیاں کیوں نہیں ہوں گی ان کاپیوں کو مختلف لوگوں کو بیچا جا سکتا ہے پاکستان کے دشمن اناصر کو بھی بیچا جا سکتا ہے اگر ان میں کوئی ایسی چیز موجود ہے تو دوستو تمام صورتحال کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فورز انداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس